نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرہ سے زرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی دوستوں علامہ اقبال صاحب اس شیر کے حوالے سے یہ التجا کر رہے ہیں اللہ سے یہ فریاد کر رہے ہیں کہ ابھی موجودہ دور میں یا علامہ اقبال صاحب کے دور میں مسلمان جو ہے وہ دین سے کافی دور ہو چکا ہے غافل ہو چکا ہے لیکن پھر بھی ہم مومن ہیں ہمارا ایمان اللہ پر ہے اللہ کے رسول پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کچھ وقت کے لیے بھٹک تو ضرور گئے ہیں لیکن ہمیں ٹھوکر لگتی ہے تو سجدہ اللہ کو ہی کرتے ہیں معبود اللہ کو ہی مانتے ہیں تو اس لئے اقبال جو ہے اپنی کشتے ویرہ سے اس ویران کھیتی سے جو ہے وہ ناومید نہیں ہے ناومیدی کفر ہے ہمارے ہاں اسی اعتماد کو استعمال کیا ہے علامہ صاحب نے حکیم الامت نے شائر مشرق نے شائر اسلام نے کہ نہیں ہے ناومید اقبال اپنی کشتے ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت ذرخیز ہے ساکھی یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکھی اگر اس قوم پر تھوڑی سی آبیاری ہو گئی ایمان کی تھوڑی سی آبیاری ہو گئی تو یہ مٹی بہت ذرخیز ہے ایک تھماکے سے اٹھے گی یہ ذرخیزی پیدا کر دے گی اس بنجر زمین پر تو اس لئے دوستوں ہمیں اس شیر سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے ان کی مغفرت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے سبحان اللہ اس لئے علامہ صاحب میرے فیورٹ ہیں اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہیں گے امت کے نوجوان آج بھی ان کو پڑھ لیں اور ان کے شائری پر عمل کر لیں ان کے شیروں پر تو دنیا اور آخرت کی منزل انشاءاللہ ضرور آسان ہو جائے گی اسلام علیکم